تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں ادا کیلئے ہیں ایک اللہ کی کتاب قرآن جی اور دوسرا ایتے بہتے رسول قرآن جی اللہ تعالیٰ کی لا ریم کتاب ہے جس کا نفس نفس حرم ورم صداقتوں پر مشتہت ہے سورت مغرب سے تطلوب ہو سکتا ہے لیکن قرآن جی کی کوئی بات بھی کبھی بھی غلط صادق نہیں ہوگی ہمیں قرآن جی کی حقانیت اور اس کی سچائی کے اوپر اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے اور یہ ہمارے عباد کا حصہ ہے دوسرا قرآن جی کے حوالے سے خوبصورت لگوں لہجے اور اچھے تلقص کی ادایتی کے ساتھ اس کو بڑھنا سیکھنا یہ ہم سب تک لازم ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاق پروایے خیر کنمت عالی مل قربان و علی مابون رویتوں میں بہترین ہے وہ شخص جو خود قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو قرآن سیکھا تھا تو آپ لوگ کچھ قصد ہے کہنا نہیں آپ کو ایک سے قرآن جید کا شرط پتا کیا اور آپ میں صحابت کا سیکھا رہے ہیں کہ آپ گزردے دن کے ساتھ قرآن جیس کا نیک حیثہ آپ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیے اتنے اُششفت دولہ بائی خراب ہیں وہ جنہوں نے آج آغاز کیا ہے اور یہ قرآن جیس کا بابرکت ہے کہ جدیس میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے سینے میں قرآن جیس کا کچھ حیثہ بھی ہوگا وہ سینہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے اس قدر عزوطوں کی ہاں بھی یہ کتاب ہے آپ اور میں خوش خسنوں تے کہ اللہ نے مجھے اور آپ دون کے ساتھ بتا کی کہ ہم قرآن جیس کو اوپر سے دیکھ کر پیٹا سیکھ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہفز بھی تکھ رہے قرآن جیس کی ہر سورت ہی بائی سے برکت ہے قرآن جیس کا ہر لرس نور افسہ ہے ایک سے ابھی ہے تو ان کو سور اخلاس بہت زیادہ پسان تھی کسی سفر میں صحابہ نے ان کو امامت کا شرط دیتے ہوئے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے اور جتنی مرکبہ بھی انہوں نے نماز پڑھائی تو سور اخلاس کی تلاوت ضرور کیا کرتے جب واپس آئے صحابہ تو حضور کی خدمت میں ارس کیا کہ حضور ہم جب بھی تو نماز کا کہاں پڑھتے یہ سور اخلاس پڑھا کرتے اور اس کے لائے کسی دوسرے سورت کی تلاوت نہیں تلاوت کرتے تو آپ کا قریبہ اسلام نے بلا کر پوچھا کہ آپ سور اخلاس کنہو اللہ آہد یہ سورت کیوں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اس میں اللہ کی توہی کا ذکر ہے اور مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے میرے حضور مذکرائے ہیں اور حضور میں کہ اس سورت کا پیار تمہیں کل قیامت کے بعد جندت تک پہنچا دے اگر ایک سورہ اخلاس سے محبت ہو تو وہ سینے میں محفوظ ہو اور اسی کی بار بار دلاوت کی جائے تو اس کے ساتھ بھی جندت جڑی ہوئی ہے اور اگر اللہ توفیق لے دے الحمد کی علیم سے دے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن جی یاد ہو جائے تو یہ کس قدر فرقتوں کا حامل ہوگا وہ شخص جس کو یہ شخص نصیب ہو رہا ہے ایک امیلہ آپ کیا بابرکت ہے خوب مہند کر کے آپ قرآن جی کو چاہت کی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن جی کی حفاظت یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے اور سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے یاد رکھئے کہ قرآن جی پاک ہے اور اپنے لئے رہنے کی جگہ بھی وہ پاک ہی پسند کرتا ہے جس کا سینہ جتنا پاک ہوگا مزید اور بونبر ہوگا اس کے سینے متی زندی قرآن یاد ہو جائے اپنی سپائی ستھائی پاکیس کی کا طہارت کا خوب خیال کیجینا اور صرف ظاہری سپائی نہیں بیٹا میں جب آپ نے اپنی روح کی پاکیس کی کبھی خیال کرنا ہماری زبان سے کبھی چھوٹ نہ نکلے ہماری آنکھیں کبھی خیال نہ کریں اور ہماری عمل کے اندر کبھی بھی کوئی لازش نہیں آنی چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر کے اندر بنا یہ خیال کرتا ہے کہ میں ابھی بچہ ہوں اور میں جب پائے ملوں دا میں بڑا ہو جاؤں دا تو پھر میں عمل کروں کا عمل ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے اور قرآن جیل کا جو بھی حکم ہمیں ملتا ہے جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو زندگی خوبصورت ہو جائے قرآن جیل کا ایک تو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالی یوں حق پاکیزہ چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور پاک ساتھ رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا دیتا تو جیس تگر آپ صبح آکے ہیں تو خوب اچھی طرح اپنے لباس کو دیکھ لیجئے اپنا امام شیف دیکھ لیجئے اور وضو کا خیال گتے ہو پاکیز کی کے ساتھ صفائی سترائی کے ساتھ قرآن جی کو جب پڑے گے تو اس سے بہت ساری روح آدیت آپ کو نصیب ہوگی اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن جیل میں بہت سارے احقاب ہیں اور ہر اکر پر ہی عمل کرنا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی سی چیز ہے جس کا قرآن نے سر سے زیادہ دیا نہیں ہونی چاہیے یہاں پر آپ زہر اور اثر کی دو نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن اگر خدا خواستہ بجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو سارے دن برکت نصیب نہیں ہوگی اچھا ویور الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ڈاکٹر محمد عاصف صاحب کے بیان اپنے سننی ہوگا تو جہاں میں کام کرتا ہوں یہی پر آیت ہے الحمدللہ اچھا کتاب کیا ویڈیو شارٹ بنائی تو باقی انشاءاللہ نیکس ٹیم آپ میرے چینل کو ضرور سب کرے کریں جزا کاللہ